کراچی کی تمام چھوٹی اور بڑی سنتیں آج بند رہیں گی اور آپ کو پتا ہے کہ معیشت کا پیہ مشکل سے یہ بھی کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور چلا ہے اور ایسی صورتحال میں اگر ہڑتال ہو جائے گی تو چیزیں رک جائیں گی سٹک ہو جائیں گی گیس کی قیمتوں پر یہ اتجاج ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے نرخ کافی بڑھ گئے ہیں اور آج کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ایکسپورٹ کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ بھی کچھ رکی ہوئی ہیں اور تاجر برادری اتجاج کر رہی ہے کہ جب تک ان قیمتوں کو ان کے مطابق نہیں کیا جائے گا تو چیزیں نہیں آگے چلیں گی ایکسپورٹ کے یونٹ بند رہیں گے گیس کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے اور بجلی کے اضافی استعمال کی نرخوں میں کمی کا وعدہ پورا نہ کرنے پر یہ اتجاج ہو ر ہو رہا ہے ہڑتال ہو رہی ہے اور کفیل احمد اس وقت ہمیں جوئن کر چکے ان سے جانتے ہیں کفیل تاجر برادری سے کسی نے بات کرنے کی کوشش کی ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی تحفظات دور کرنے کا کسی نے ارادہ کیا ہے دیکھئے کراکی چیمبر اور جب میں تمام سنتکار ہیں سیاتی سنتی زون سے ان کے مطابق تینگ پر سانت سے جائے ہیں ان لوگوں نے کی تھی تاہام آپ تک وفاقی قابینا یا وفاقی بزار کے طوان آئی کے یعنی سے کوئی اضافت آہار نہیں کیے گئے میں آپ کو بتاؤں کہ آج کراکی بھر میں سیاتی سنتی زون ہے تاجروں کے مطابق سنتکاروں کے مطابق مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہے تمام ایکسپورٹ جو انڈسٹری ہے اور تمام انڈسٹری وہ آج بن ہے اور بارہ بجے جو ہے وہ مرکزی جو احتجاج ہے وہ سائت ایسوسیشن کے سامنے جو ہے وہ رکھا کہ یہاں تمام جو سنتکار ہیں سیادی سنتی زون کے اور ان کی لیبر وہ وہاں پر جمع ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ اوگرانے جو پرائیس متعین کے لئے تیر سو پجاس ہم کی اس کو جو ہے ہم ایک سپ کرنے کو تیار ہیں لیکن گورمنٹ اس میں سیکلی جیٹ جو ہے وہ شامل کر کے اس کو بائیس سو پجاس تک جو ہے وہ لے گئے جو ان کے لئے ان کے لئے ہیں اس میں تمام جو سنتے ہیں وہ نہیں کر سکتی ہیں ایکسپورٹ نہیں ہو س کی ہے اور ان کے کہنے کے اللہ علی بجلی کے ٹاریف بھی ہیں وہ بھی ان کے لئے جو خاصہ مشکلات کا باعث بننا ہے صحیح کفیل آپ نے ساتھ رہے گا میں آپ سے اس پر بات کرتی ہوں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے چیف کوارڈینیٹر ہے سندھ کے محمد جعوید بلوانی صاحب اور انڈسٹریل جو فارم ہے سندھ بلوچستان کا اس کے چیف کوارڈینیٹر ہے اسلام علیکم آپ کے وقت کے لئے محمد جعوید صاحب جعوید صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی آپ کی کوئی رابطہ کوئی بات ہوئی ہے حکومتی نمائندوں سے انتظامیاں سے دیکھیں حکومتی نمائندے جو ہیں انہوں سیریس نہیں ہیں اور وہ صرف ایک ہی طرف دیان دے رہے ہیں کہ ہم کو کوئی ملک مدد کر دے حالانکہ ہم کو مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر وہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں اس طریقے سے انڈسٹریز کو اگر مینج کریں اور گیس کا لوڈ مینج کریں ہیں تو ہم کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے لوگ اس قابل ہیں کہ وہ مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی لوگوں کی سمجھے میں آپ کو ایک دو چار باتیں کروں گا کہ آپ مجھے بتائیں چالیس پرسن لائن لاؤسس جو ڈومیسٹک میں ہوتا ہے اسی لائن لاؤسس نہیں ہے اس میں چوری بھی ہے اب گورنمنٹ چوری کو سبسیڈی دے رہی ہے اب آپ کی گیس سمگل ہوتی ہے میں گیس سمگل کیوں کہتا ہوں کہ آپ کی فرٹی لائزر کو آپ سبسیڈی ساری زندگی دیتے رہے اور فرٹی لائزر پاکستان سے سمگل ہوتی ہے سینٹرل ایشیا تو آپ اس کو سبسیڈی دے رہے آپ کس لائن پر کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں جاوید صاحب یہ سارے تحافظات ہیں جو ہم ایک بار نہیں کئی بار تاجر برادری سے سن چکے ہیں پھر ہم یہ بھی سن چکے ہیں کہ جب بھی کوئی فیصلہ سازی ہوتی ہے ہمیں نہیں بولایا جاتا ہمیں لوپ میں لیا بغیر بغیر بند کمروں میں فیصلے ہو جاتے ہیں ابھی انٹرم سیٹ اپ ہے ابھی کوئی حکومت موجود نہیں ہے اب کیا چیزیں چیزیں انٹرم سیٹ اپ نے ابھی انٹرم سیٹ اپ نے ابھی جو ہے وہ ڈیوٹی لگا اس پہ ٹیکس لگایا تب بینک پہ بینک لیا اور بولا انٹرم سیٹ اپ جو ہے یہ الیکشن کرانے آیا ہے ابھی آپ کی کیا بات ہوئی ہے مجھے کی بتائے گا آپ کو کیا موقف یہ دے رہے ہیں کیا مجبوری کیا ان کی دیکھیں یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ای ایم ایف کا لون ہمارا اپرو ہو جائے پرو ہو جائے پھر ہم بات کریں گے آپ مجھے یہ بتائیں آپ اپنے ملک کی ایکسپورٹ کو تباہ کر رہے ہیں جہاں سے آپ کو بغیر سوت کے بغیر مارک اپ کے آپ کو ڈالرز مل رہے ہیں آپ اس پہ توجہ دے نا آپ اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں آپ بسیٹ پہ توجہ دے رہے ہیں کہ ہم کو لون مل جائے ہم کو لون مل جائے سب جگہ سے ہمارا انویسمنٹ باہر جا رہا ہے اس پہ توجہ دے نا اب میرا خیال ہے کہ دو سے تین مہینے بھی نہیں یہ دسمبر شروع ہو چکا ہے جنوری کا ایک مہینہ ہے دو مہینے ہیں آٹھ فروری کو الیکشن ہے اگر تو یہ انٹرم سیٹ اپ مجبور ہے اس وجہ سے اور ظاہر ہے یہ جن چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ چھٹکی میں ٹھیک ہونے والی نہیں ہے ان میں ایک لونگ پرم پالیسی چاہیے نہیں یہ چھٹکی میں ٹھیک ہو سکتی ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہو تو آپ سب تھی صحیح کر سکتے ہیں اکتیار کہاں انٹرم سیٹ اپ کے پاس دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ ساری انڈسٹری بھی چلے گی اور آپ کو آر اینجی امپورٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کا جتنا لائن لاؤسز اور گیس کی چوری ہے وہ سب انڈسٹریل کی ریکوائرمنٹ سے بہت زیادہ ہے آپ کو آر اینجی امپورٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی ہے آپ اس کا حل بتائیے کیا ہے آپ کی نظر میں دیکھیں میں آپ کو سیدھا سیدھا اس کا حل ہے ایک تو فرٹیلائزر کی سبسیڈی بند کرنی چاہیے کہ فرٹیلائزر کا پروفیٹ آف مارجن فورٹی فورٹی بلین ہے نمبر ون نمبر ٹو کہ ڈومیسٹک کے اندر یہ ہمیشہ بولتے گریب عوام کو ہم گیس دے رہے ہیں یہ گریب عوام جو ہے ڈیفنس سوسائٹی پی سی سوسائٹی گلبر سوسائٹی میں رہتی ہے اس کو یہ گیس دے رہے ہیں سبسیڈائز اس کو فورن بند کی جائے اور جو ہے بلوچستان اور دوسرے صوبوں میں جو گیس دی جاری ہے گیس دینے کا مقصد یہ تھا کہ صرف چولے جلائے جائے آپ گیس سے گیزر بھی چلانے ہیں آپ سے گیس کے ہیٹر بھی چلانے ہیں آپ سے گیس سے لائٹ بھی جلانی ہیں آپ اس لیے تو سبسیڈی نہیں دے رہے ہیں آپ سختی کریں کہ صرف چولا جلے گا آپ کا مقصد تو چولا جلانے کا ہے نا آپ گریب لوگوں کو صرف چولے کے لیے گیس دے رہے ہیں تھیال میں انٹرم سیڈٹپ کے اختیار میں یہ ہے کہ سبسیڈیز ختم کی جائیں دیکھیں سختی کرنا تو ہے یہ مجھے بھی پتا ہے لیکن کیا یہ سبسیڈیز ختم کرنا ان کے اختیار میں ہے دیکھیں انٹرم سیڈٹپ جو ہے جب پیرائز بڑھا سکتا ہے انٹرم سیڈپ ٹیکس لگا سکتا ہے انٹرم سیڈپ بڑھا سکتا ہے تو انٹرم سیڈپ جس مقصد کے لیے آیا وہ کام نہیں کر رہا دوسرے کام میں لگ گیا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے ابھی جو آپ لوگوں نے فیلحال لاہم الاختیار کی ہے آپ کو نہیں لگتا جاوید صاحب یہ زیادتی ہو رہی ہے ایکانومی کے ساتھ زائر ایک سٹاک مارکٹ اوپر جا رہی گی ایک دم سے اگر آپ یہ ارتال کریں گے تو ایمپیکٹس وہاں پر بھی آئے گا یا نہیں آئے گا آپ کے فیال میں آپ کی جب بات نہیں سنیں گے تو بھائی پھر کو چھوڑ کے چلے جاتی ہے آج پاکستان سے برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کون اپنے ملک کو اپنے ماں باپ کو چھوڑنا چاہتا ہے کہ آپ کے ملک میں جوبز نہیں ہیں آپ کے ملک میں جوبز ہوں تو کون ملک کو چھوڑ کے جائے جوبز سب سے زیادہ کون دیتا ہے انڈسٹریز دیتی ہے آپ انڈسٹریز کو بند کریں گے تو آپ کے یہاں جوبز اور ختم ہو جائیں گے اچھا جاویس سب آپ میڈیا پر آ کر یہ سب بتا رہے ہیں آپ کے جو تحفظات ہیں آپ کے پاس حل بھی ہے کیا آپ کی انتظامیاں میں سے کسی سے بات ہوئی کسی نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی آپ نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ان کو یہ حل دیا دیکھیں میں نے انرجی منسٹر کو کئی دفعہ لیٹر لکھا فون کیا بس وہ بولٹنگ میں ابھی آ رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے وہ کبھی سعودیہ جا رہے ہیں کبھی دبائی جا رہے ہیں کبھی ریشیا جا رہے ہیں کبھی سینٹرل ایشیا جا رہے ہیں یہ انٹرم سیٹ اپ اس پرپس کے لیے آئے کہ سارا دن گھومتے رو بھائی انڈسٹری بند ہو رہی ہے ہم دیکھیں ایک چیز ہے ہم جان تک ایبزورپ کر سکتے تھے ہم نے ایڈا سمجھیں گروس سبسیڈی آج ہم ہمارے جیب سے ہماری موڑی کا نقصان ہوگا ہمارا کیپیٹل ختم ہو جائے گا کچھ وہ آپ کی معنی کچھ آپ ان کی معنی کمیونکیشن گیپ پہلے ختم ہونا چاہیے یہ کس طرح ہوگا میں آپ کو بتاؤں پاک سیکٹریٹ کے لوگ اور جو ہمارے کیبنیٹ کے لوگ بولتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ چالیس پرسن لائن لاؤسس اور گیس کی چوری ہے ڈومیسٹک میں تو آپ ان کو کیوں کچھ نہیں بولا وہ ہرتال کر دیتے ہیں تو مطلب ہمیں کہتے ہیں کہ ڈین ڈیریک ویہ میں کہ آپ بھی ہرتال کریں تو آپ کی بات سنیں گے بہت شکریہ جعوید صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ناظرین بات وہ ہی ہے کہ تاجر برادری کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اگر یہ خفا ہے تو ان کی خفگی زیادہ دیر اگر رہے گی تو محشت کے لیے ٹھیک نہیں ہے لہٰذا یہ جو آپس میں تھنی ہوئی ہے اس کمیونکیشن گیپ کو ختم ہونا بہت ضروری ہے کہ آپس میں رابطہ ہو ساتھ بیٹھیں اور معاملات کو حل کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے